اسلام علیکم سٹوینٹس سٹیڈی سکسیس سیریز یعنی کہ پڑھائی میں کامیابی کے اصول اس لیکچر سیریز میں آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے پیپر کو پریزنٹ کرتے ہیں اسلام علیکم سٹوینٹس ویلکم ٹو دا پریزنٹیشن آف اردو پیپر اردو کا پیپر کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں یہ آپ نے سمجھنا ہے سب سے پہلے آپ کو یاد ہے ہم نے ماجن لگانے لیکن یہاں دیکھیں لیفٹ ٹو رائٹ انگلیش چلتی ہے اردو میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے رائٹ ٹو لیفٹ جانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ ماجن لگا لیں گے اس طرح سے اب یہ ماجن بڑا لگائیں گے یہاں پہ اپنے سوالک نے ہے اور یہ آپ قدریں چھوٹا رکھیں گے اس سے کمپیلٹیوی طرح چھوٹا رکھیں گے اسی طرح سے اب یہ جو ماجن ہے یہ ماجن تو آپ نے لگانا ہے جہاں پہ آپ نے کوئی اچھنے اس لیے اور یہ ماجن کیوں لگانا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہماری شیل شیل جو ہے وہ فولڈ ہوتی ہے اور اس کو سٹیپل کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ ماجن ہیلپ کرتا ہے تو یہ ماجن لگے ہیں یہ ماجن میں لگا دیئے اتنے بڑے ہیں بھی اب سب سے پہلی بات کہ ہمارے سامنے یہ ایک پیپر ہے اردو کا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انشائی حصہ اول پھر حصہ نظم پھر حصہ گزل پھر حصہ دوم اور یہ آگے چال رہا ہے تو اگر تو آپ لوگ اپنی رائٹنگ کورس آپ نے کیا ہوا ہم سے کہا لیے رائٹنگ آپ کے اچھی ہے اور ایون آپ کلیگرافی بھی جانتے ہیں پھر تو بہت اچھا ہے اور آپ اردو کے پیپر میں اپنی جو اپنی جو ٹرانسپیلنٹ پاؤچ ہے اس میں آپ اپنے کلیگرافیکل پین لے کے جائیں یہ کلیگرافیکل پین ہوتے ہیں کٹ والے مارکر ہوتے ہیں لکھنا آپ نے بلو پوائنٹر سے ہی ہے لیکن آپ نے کٹ والے پوائنٹر یہ مارکر یہ یوز کرنے ہیں اس لیے کہ آپ اس میں ہیڈنگز دے سکیں اور کوئیسٹنز ویڈا لکھ سکیں تو سب سے پہلے میں نے بلیک یوز کیا کیونکہ یہ سوال ہے تو سوال میں ہے انشائی ہے اور حصہ اول ہے تو میں نے یہاں پہ لکھا انشائی اس طرح میں نے انشائی یہاں لکھا انشائی لکھنے کے بعد یہاں حصہ اول ہے یہ حصہ نظم حصہ اول اور حصہ دو یہ دو حصے ہیں تو یہاں حصہ اول لکھیں گے یہ حصہ اول حصہ اول میں اب نیچے جو ہے وہ حصہ نظم حصہ غزل یہ دو حصے ہیں حصہ نظم اور حصہ غزل یہ دو حصے ہیں یہ دیکھیں حصہ اول کے نیچے حصہ نظم ہے اور حصہ غزل ہے پھر حصہ دو ہمائے گا تو اب نظم یا غزل میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے تو میں لائے کہ یہاں پہ چوز کرنا لگا ہوں حصہ غزل تو یہاں پہ آپ لکھیں اس طرح سے تو اچھا سائیڈ پہ آ سکتے ہیں حصہ غزل اس طرح آپ حصہ غزل لکھ کے تو آگے آسے کریں اور نیچے آپ چاہے لائن لگانے چاہے حصہ غزل ہوگا اب اس میں آپ نے سوال شروع کرنا ہے حصہ غزل ہے اگر تو اس میں دیکھیں پانچ چھ سات لکھے ہوئے ہیں یہ questions تو آپ یہاں پہ black pointer لیں گے اور یہاں پہ آپ حصہ غزل میں چھٹا like تو یہاں پہ آپ اس طرح سے چھٹا لکھ کے bracket دیں گے اور یہاں آگے جگہ خالی چھوڑیں گے اور blue pointer لے کے تو اس کا آپ answer شروع کریں گے اب answer لکھنے سے پہلے کیونکہ اس نے تشریح مانگی ہے کہا گیا ہے کہ دو شاہ کی تشریح کریں تو یہاں پہ آپ نے جب یہ question ڈال دیا کیونکہ تشریح لکھنی ہے آپ نے تو اب آپ نے لکھنا ہے answer کرنا ہے تو blue marker آپ نکال لیں اور یہاں پہ اب آپ جو ہے وہ لکھیں گے تشریح اس طرح سے آپ یہاں پہ تشریح لکھ کے اس طرح آپ نے تشریح لکھا اور اب آپ یہاں پر تشریح شروع کریں گے اس کی یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہاں اس کی تشریح شروع کر دی ہے جو بھی آپ نے تشریح کرنی ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے جو آپ نے پورا سال کتابیں پڑی ہوئی ہیں کی points یاد کی ہوئے ہیں وہ آپ کریں گے اور طریقہ وہی ہے ایک دو تین لائنیں چھوڑیں گے اور next ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے like ہم نے یہ والا بھی حصہ نظم میں سے کوئی question کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اب لکھیں گے حصہ نظم یہ جو black ہمارے پاس pointer ہے یہاں پہ حصہ نظم لکھیں گے حصہ نظم یہ تھوڑی missing ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تین لائنیں چھوڑنی ہیں اب یہ problem ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں میں نے کیا بتایا تھا اس طرح آپ record لگائیں گے اور یہاں پہ آپ اس طرح دو cross لگائیں گے اب یہ چیز miss کر دی جائے گی چیک کرنے میں تو ایک دو تین لائنیں چھوڑی اور یہاں آپ نے لکھا حصہ نظم یہ حصہ نظم لکھ کے تو آپ آگے سا column دے سکتے ہیں اور نیچے کیسے لائن لگا سکتے ہیں اب جو کہ اس کی تشریح لکھنی ہے آپ نے تو آپ یہاں پہ اب کیا کریں گے تشریح لکھنے سے پہلے روڑ کریں یہاں تشریح کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک دو تین چار question ہے تو کون سا question ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ question number 3 ہے فرض کر لیں تو یہاں میں نے حصہ سے 3 لکھا آگے جگہ میں نے خالی چھوڑ دی ہے اور اب یہاں میں نے جو ہے وہ تشریح لکھنا ہے اس طرح میں نے یہاں تشریح لکھے تو میں نے جو لائن لگا دی اور اب یہاں آپ blue pointer سے اس کا جواب دینا شروع کریں گے یہاں پہ اس کا آپ جواب دیں جو بھی آپ نے جواب دینا ہے اس طرح جواب دیں گے اچھا آپ دیکھیں میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس لائنیں تھوڑی بچ گئی ہیں اب یہاں ہم کوئی question نہیں لکھیں گے بلکہ ہم کیا کریں گے اس کو اب ہم chain کریں گے یہ میں نے اس کو chain کر لیا ہے next page میرا آ گیا ok now اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ کام ہم نے کر لیا ٹھیک ہے حصہ دوم ہے حصہ دوم میں دیکھیں تشریح آ رہا ہے سبقہ عنوان آ رہا ہے مسننف کا نام اور خطے کشیدہ جو ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں حصہ دوم تو سب سے پہلے آپ اپنی black marker کے ساتھ حصہ دوم لکھیں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اوپر center میں لکھیں گے یہاں حصہ دوم میں نے لکھ دیا ہے یہ دیکھیں حصہ دوم لکھا اور حصہ دوم کے اندر آپ گھوڑ کریں میرے پاس یہاں پہ question number 3 ہے اور اس کے آگے alif b2 جوزے ہیں تو میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اب یہاں میں نے سوال لکھنا ہے تو میں چاہے سوال کا لفظ استعمال کروں چاہے scene کا لفظ استعمال کروں تو میں نے یہاں پہ scene لکھا یا سوال لکھا اب سوال کونسا ہے یہ سوال ہے یہ میرے پاس تیسرا تو میں نے سوال یہاں تین لکھا اور اس کی جز میں کرنا لگا ہوں b2 تو میں نے یہاں پہ b2 لکھ کے اس طرح میں alif کر لیتا ہوں اس طرح میں نے یہاں پہ یہ alif لکھ کے اس طرح bracket میں دے دیا ہے اب آج جگہ خالی چھوڑ دیں گے کہ یہاں پہ ہم اگر time ہوگا ہمارے پاس بعد میں تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہ question لکھ دیں گے بعد میں حصہ دوم سوال نمبر تین ہو گیا اور اس میں آپ نے یہاں اس کی alif جز لی ہے اب alif جز لی ہے دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ نے تشریح کرنی ہے سبق عنوان دینا ہے مسننف کا نام دینا ہے چلی میں اب کیا کرتا ہوں دیکھیں میں نے یہاں پہ اب blue یہ لی مارکر اور میں نے یہاں پہ سب سے پہلے لکھا سبق کا عنوان تو دیکھیں یہاں اس طرح سے سبق کا عنوان لکھیں اب یہاں پہ ایسے ڈیش لگائیں آگے اس کا جواب کریں گے پھر آپ یہاں نیچے لکھیں گے سبق عنوان کے بعد مسننف کا نام اس طرح سے مسننف کا نام پھر آپ آگے کیسے لگائیں گے ڈیش آگے جواب دیں گے پھر اس کے بعد اگر اور کوئی چیز بھی ہے تو وہ بھی آپ لکھیں گے لائک یہاں پہ ابھی آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہے تو وہ آپ یہاں پہ اس طرح سے دو چیزیں لکھتی ہیں آپ نے اب یہاں پہ چونکہ آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں تو اب یہاں پہ آپ سب سے پہلے لکھیں یہاں پہ الفاظ خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہ دیکھیں میں ایسے لکھنے لگا ہوں خط کشیدہ الفاظ کے معنی اس طرح کر کے تو اب آپ یہاں پہ پہلا لفاظ لکھیں گے وہ لکھا ہوا ہے لائکہ طول کھینچا تو یہاں پہ آپ نے لکھا طول کھینچا یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کا معنی لکھیں گے پھر ہے جی آگے لائک ارض ارض لکھا پھر اس کا معنی لکھیں گے پھر آگے ہے فرمائیں دیکھیں اس طرح سے آپ نے جب معنی آئیں گے الفاظ آئیں گے تو آپ ان کے آگے ان کے معنی لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ نے کام کرنا ہے یہ بلو پوائنٹر سے کرنا ہے اب نیچے تشریح ہے تو یہاں پہ اب آپ لکھیں گے یہاں تشریح اب آپ کی مرضی تشریح آپ یہاں پہ لکھ لیں یا آپ تشریح یہاں پہ لکھ لیں دیکھیں یہ چیز نمبر دے گی یہ خاص بات آپ نے سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو آپ ہر چیز کو ارگنائز کر رہے ہو یہ آپ کو پیپر میں نمبر دیں گے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہ سبق کا جی انوان تھا یہ مسننف کا نام تھا اور یہ تورک ہنچا کا معنی یہ ارز کا پھر اس کے بعد یہ فرمائیں کا پھر تشریح ہے تو یہاں میں نے اس تشریح سٹارٹ کر دیا دیکھیں میں نے تشریح لکھی ہے یہ میں نے تشریح لکھی ہے یہ تشریح آپ نے لکھی اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ کوئیشن مکمل ہو جانا ہے تو میں نے تین لائنیں چھوڑنی ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک دو تین لائنیں چھوڑی اور یہ سینٹر میں نے کیا کیا اس طرح سے اس کو میں نے سیپلیٹر لگا دیا اب نیکس جو کوئیشن ہے آپ کا لائک فرض کر لیں وہ حصہ دوم میں سے ہی ہے تو اسے دوم لکھا ہوا ہے بار بار اسے دوم اب نہیں لکھنا اب فرض کر لیں وہ سوال ہے سوال جواب تو اس کا سوال نمبر چار لکھا ہوا ہے یہاں پہ سوال نمبر حصہ دوم میں چار ہے اور اس کے سوال جب دینے آپ نے تو آپ یہاں پہ اس طرح سے لکھیں گے یہ لائن چھوڑییا آپ نے سوال چوتھا اس طرح سے اور نیچے اس کی جوز ہے جی وہ ہم کرنے لگے ہیں تیسری یہ میں نے تیس جوز کی اب اس کے سامنے جگہ خالی چھوڑ دینی ہے اور جو بھی آپ نے جواب دینا ہے وہ پھر اس کے نیچے آپ لکھیں گے تو وہ جواب کیا ہے اب اس کا جواب اب یہاں لکھیں اس طرح سے آپ نے جواب دیا تو یہ جواب جب آپ نے لکھ لیا ہے پیزنٹیشن کیا ہے باقی جو جواب ہیں وہ تو آپ نے پورا سال یاد کرنے اور وہ آپ نے لکھنے تو یہ ہو گیا اب یہ میں نے یہاں پہ کوئی کویسٹن اور سوال نہیں لکھنا یہ میں نے دو تین لائنیں جو ہیں چھوڑ دینی ہے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ پیپر کے اندر ہم نے سیونٹی پرسنٹ سے ایٹی پرسنٹ تک پیج فل کرنا ہوتا ہے اگر تھوڑی جگہ بچ جاتی ہے نیکس سوال کے لیے تو پھر وہ آپ چھوڑ دیں گے وہ آپ نیکس پیج پہ شروع کریں گے آپ دیکھیں اس طرح سے میں نیکس پیج پہ آجاتا ہوں اور یہاں پہ اب آپ کی مرضی ہے کہ کونسا کوئیسٹن آپ نے کرنا ہے اس طرح سے کریں تو یہ آپ کی پیپر کی پیزنٹیشن ہے اردو کی دیکھیں یہاں پہ دو چیزوں خیال رکھیں نمبر ایک آپ نے کیلیگرافیکل پینل کا یوز کیا کاتوالے مارکل کا اور نمبر دو آپ نے دیکھیں ہر چیز کو مینج کیا ہے کہ سبقہ نوان یہ لکھا میں نے مثالوں کا نام یہ لکھا یہ الفاظ میں نے یہ لکھے تشریف میں نے یہاں کی یہ چیز آپ کو نمبر دیتی ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیپر پہ پریسائز ہیں آپ جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں This is your today's lecture